بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں جو نبی کے زمانے کے تھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں جو نبی کے زمانے کے تھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں باد سرور یزید اے سرسوا ہوا اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا باد سرور یزید اے سرسوا ہوا اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا لانتوں نے گرباں پکڑ کر کہا تُو کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں لانتوں نے گرباں پکڑ کر کہا تُو کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں لانتوں نے شباب بھائی شیئر دیکھیں گو کہ ایک محمد کی ایک محمد کی دو ایسی عزیب آج تھی یہ بھی اچھا ہوا لا ولد رہ گئیں بتا رہا ایک محمد کی دو ایسی عزیب آج تھی یہ بھی اچھا ہوا لا ولد رہ گئیں نام بھی اس قدر ان کے مکروح ہیں پاک ہو ٹو پلانے کے لائق نہیں نام بھی اس قدر ان کے مکروح ہیں پاک ہو ٹو پلانے کے لائق نہیں نام بھی اس قدر ان کے مکروح ہیں پاک ہو ٹو پلانے کے لائق نہیں خاص طور سے شیئر دیکھیں گو کہ دور والوں کو قیبت سے کیا واسطہ غار والوں کو طربت سے کیا واسطہ دور والوں کو قیبت سے کیا واسطہ غار والوں کو طربت سے کیا واسطہ ان کو پہلوں میں کس نے یہ دفنہ دیا پاس میں جو بٹھانے کے لائقے نہیں ان کو پہلوں میں کس نے یہ دفنہ دیا ان کو پہلوں میں کس نے یہ دفنہ دیا پاس میں جو بٹھانے کے لائقے نہیں ان کو پہلوں میں کس نے یہ دفنہ دیا پاس میں جو بٹھانے کے لائقے نہیں اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیئے اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیئے مسجدیں تو بہت دور کی بات ہیں بکتوں میں جلانے کے لائقے نہیں مسجدیں تو بہت دور کی بات ہیں بکتوں میں جلانے کے لائقے نہیں مسجدیں تو بہت دور کی بات ہیں بکتوں میں جلانے کے لائقے نہیں یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا ایک ایک پنکھڑی میں ہے بووے وفا یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا ایک ایک پنکھڑی میں ہے بووے وفا یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا ایک ایک پنکھڑی میں ہے بووے وفا پھول یوں تو چمن میں بہت ہے مگر سب علم پر سجانے کے لائقے نہیں پھول یوں تو چمن میں بہت ہے مگر سب علم پر سجانے کے لائقے نہیں جو ہماری اور آپ کی پہشان ہے بطور ایک خاص ملازہ فرمائے بچپنے سے میرا ایمان تبرائی ہے بچپنے سے میرا ایمان تبرائی ہے میں ہوں مومن میری پہشان تبرائی ہے میں ہوں مومن میری پہشان تبرائی ہے میں ہوں مومن میری پہشان تبرائی ہے کھائے جاتی ہے یہی بات عمرزادوں کو کھائے جاتی ہے یہی بات عمرزادوں کو کھائے جاتی ہے یہی بات عمرزادوں کو ابولولو کا سنا خان تبرائی ہے ابولولو کا سنا خان تبرائی ہے آج ایک آواز ہوتی ہے کہ تبرر نہ کیجئے شیر ملازہ فرمائے کہ حشر میں شان سے جائے گا وہ جنت کی طرف ہشر میں شان سے جائے گا وہ جنت کی طرف جو بھی انسان آلہ لیلہ تبرائی ہے جو بھی انسان آلہ لیلہ تبرائی ہے جو بھی انسان آلہ لیلہ تبرائی ہے جو بھی انسان لیلہ تطر رائی ہے اس طرف جانے کی زہمت بھی نہ کیجئے گا حضور بطور خاص دیکھیں اس طرف جانے کی زہمت بھی نہ کیجئے گا حضور اس طرف جانے کی زہمت بھی نہ کیجئے گا حضور شیخ جی خلد کا دربان تبر رائی ہے شیخ جی خلد کا دربان تبر رائی ہے شیخ جی خلد کا دربان تبر رائی ہے مولا یو شیخ کیا ڈھونڈ لے گی اسے کعبے کی نظر لاکھوں میں ڈھونڈ لے گی اسے کعبے کی نظر لاکھوں میں ڈھونڈ لے گی اسے کعبے کی نظر لاکھوں میں حاجیوں میں جو مسلمان تبر رائی ہے حاجیوں میں جو مسلمان تبر رائی ہے حاجیوں میں جو مسلمان تبر رائی ہے ایک مطلع اور ایک شیر آپ کے مزاج کا مطور خاص فرمائے دیکھیں گے دونوں مصروں کی ریائے شباب بھائی مطور خاص ذکر حیدر کو جو آسان سمجھ بیٹے ہیں آخر کے دونوں سے مطور خاص ذکر حیدر کو جو آسان سمجھ بیٹے ہیں ہم انہیں نطفہ انجان سمجھ بیٹے ہیں جن کے عجی داد کو آتا تھا دعوت کا بخار جن کے عجی داد کو آتا تھا دعوت کا بخار وہ بخاری کو بھی قرآن سمجھ بیٹے ہیں سمجھ بیٹے ہیں وہ بخاری کو بھی قرآن سمجھ بیٹے ہیں جن کے عجی داد کو آتا تھا وہ بخاری کو بھی قرآن سمجھ بیٹے ہیں سمجھ بیٹے ہیں ایک صلوات پر ہے باوازی بلد مدِ حاضر میں صرف چند شاہ ایک قطع اور چند شاہ بطلقہ سمجھ بیٹے ہیں مدِ حاضر میں آپ سب کی جانب سے چار مجھے پیش کر دوں مدِ حاضر میں ایک بارہ سمجھ بلد ایک بارہ سمجھ بلد مگر باز امیر ہوں میں آخری امام کے در کا فقیر ہوں میں آخری امام کے در کا فقیر ہوں بیٹا ہوں انتظار کی دولت لیے ہوئے بیٹا ہوں انتظار کی دولت لیے ہوئے اس وقت میں زمانے میں سب سے امیر ہوں اس وقت میں زمانے میں سب سے امیر ہوں سنوات پڑھیں محمد اللہ علیہ امام آخر کی بھارگاہ میں صرف ایک مطلع دو شخص آخر کلام ایک بار اور سنوات پڑھیں محمد اللہ علیہ مل لیتی ہے مولا سے 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 تحریر عریضے کی ہے ہم سے بہت اچھی تقدیر عریضے کی مل لیتی ہے مولا سے سب دو شے مل لیتی ہے مولا سے مل لیتی ہے مولا سے تحریر عریضے کی مل لیتی ہے مولا سے مل لیتی ہے مولا سے مل لیتی ہے مولا سے کر دوں گا ان آکھوں کو دریا کے حوالے میں کر دوں گا ان آکھوں کو کر دوں گا ان آکھوں کو دریا کے حوالے میں ان آکھوں میں رہتی ہے تصویر عریضے کی ان آکھوں میں رہتی ہے اور عریضہ جب ہم مولا کے حوالے کرتے ہیں دریا میں ڈالتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان مل لیتی ہے کہ اس عریضے کی تحریر کبھی مٹتی نہیں ہے کیوں نہیں مٹتی سبب اللہ فرمائے ہے مہیر میں زہرا کے ہے مہیر میں زہرا کے کل آب سبب یہ ہے ہے مہیر میں زہرا کے ہے مہیر میں زہرا کے کل آب سبب یہ ہے پانی سے نہیں مٹتی ہے مہیر میں زہرا کے ہے مہیر میں زہرا کے ہے مہیر میں زہرا کے کل آب سبب یہ ہے پانی سے نہیں مٹتی تحریر عریضے کی پانی سے نہیں مٹتی ملیتی ہے مولا سے تحریر عریضے کی ہے ہم سے بہت اچھی تقدیر عریضے کی ہے ہم سے بہت اچھی بہت اچھی